لیکن نرین موڈی نے پریس کانفرنس تو کی اور اس کے بعد راہول نکاب میڈیا کا رول بھی ویپکش کے پتی نیگیٹیو رہا میڈیا ان سے ایک کٹن سوال پوچھتا ہے جبکہ نرین موڈی سے پوچھا جاتا ہے عام کیسے کھاتے ہیں اور آدھی باہن کا کرتا کیوں پہنتے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ پہلی بار امیت شاہ کے ساتھ جا کر انہوں نے پریس کانفرنس کیا ہر چیز کے لئے ہوتا ہے اور پہلا قدم انہوں نے اٹھایا ہے اچھی بات ہے مگر نرین موڈی دیش کو بتا رہے ہیں کہ میں عام ایسے کھاتا ہوں میں نے اپنا کرتا کٹ دیا میں اس پرکار سے کپڑے پہنتا ہوں اور پریس والوں آپ سے بھی ایک شکایت ہے میرے سے آپ ہارڈ پیسٹن پوچھتے ہو نیا یوجنار کہاں سے پیسہ آئے گا کیسے ہوگا اور نرین موڈی جی سے ساہب آپ عام کیسے کھاتے ہیں ساہب آپ کپڑے کیسے پہنتے ہیں ساہب آپ نے یہ ہاف سلیف کا کرتا کہاں سے سوچ کے نکالا تو تھوڑی تو فیرنس آپ بھی کر لیجے بھائی تھوڑی سی تھوڑی سی تھوڑی سی تو پوچھ کر لیجے نہیں پریس والوں نے پریس والے نے نہیں پوچھا پریس والے نے کہا نریندر موڈی جی بالا کوٹ کے بارے میں بتائیے نریندر موڈی جی نے کہا جیسے آج بارش ہوری ہے میں گھبر آ گیا تھا میں دھبرا گیا میں نے سوچھا بھائی بارش ہو رہی ہے نریندر موڈی جی کا ہوای جہاز نہ گم جائے گائم نہ ہو جائے نریندر موڈی کہتے ہیں میں نے ائر فورس کے اوفیسر سے کہا موسم خراب ہے بادل ہیں ریڈار پہ ہوای جہاز نہیں دکھے گا ایکشلن پرائی مینسٹر او انڈیا فینٹاسٹک راہل گاندی نے آج میڈیا کو لے کر بہت سارے کومنٹ کی اس لئے مجھے کچھ کہنا ہے الیکشن کیمپنگ کے دورہ میں بہت ساری باتیں کہی تھی راہل نے موڈی کے عام کھانے اور کرتے کے بازو کاٹنوں کو لے کر کومنٹ کیا اس کو لے کر میڈیا پر ازام لگائے لیکن راہل گاندی کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ دونوں سوال نریندر موڈی سے کسی پترکار کو دے گئے انٹرویو میں نہیں پوچھے گئے یہ باتیں نریندر موڈی نے فلم سٹار اکشہ کمار کو دے گئے انٹرویو میں کہی گئی تھی اس لئے اس کے لئے میڈیا پر ازام لگانا ٹھیک نہیں ہے اکشہ کمار کوئی پترکار نہیں ہے میں نے بھی کچھ دن پہلے نریندر موڈی کا انٹرویو کیا اکیلے میں نہیں ہزاروں لوگ کے سامنے کھچا کچ بھرے سٹیڈیم میں جنتہ کے سامنے موڈی سے سوال پوچھے ہر طرح کے سوال ان کی ویدیش نیتی پر چین کے ساتھ رشتوں پر پاکستان جا کر نواز شریف کو بدھائی دینے پر ائر سٹائک پر اٹھائے سوالوں پر انی لمبانی کی جیب میں تیس ہزار کروڑ پر ویجہ مالیہ اور نیرب موڈی پر ہر مدے پر نریندر موڈی سے جواب مانگا لس بہت لمبی ہے صرف میں نے نہیں وہاں موجود جنتہ نے بھی اپنے مند کے سوال موڈی سے پوچھے دیش کی جنتہ میں مانتا ہوں سمجھدار ہے وہ سمجھتی ہے اسی لئے نریندر موڈی کے اس انٹرویو کو احتیاس ایک ویورشپ ملی دیش کے کرونوں لوگوں نے اسے دیکھا اس لئے راہول کا یہ کہنا واضح نہیں ہے کہ میڈیا نشپکش نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ نے نریندر موڈی کو تو موقع دیا لیکن راہول گانڈی کو اپنے شو میں کیوں نہیں بلائیا تمہیں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے پانچ سال میں کئی بار راہول گانڈی کو انوائٹ کیا چٹھیاں لکھی راہول کے میڈیا ایڈوائزر سے بات کی لیکن راہول میرے سوالوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے راہول نے نہ تو انکار کیا نہ شو میں آنے کے لئے ہاں کا اور مجھے راہول گانڈی سے کوئی شکایت نہیں ہے یہ راہول گانڈی کا حق ہے وہ کس کے سوالوں کے جواب دیں کس کے سوالوں کا جواب نہ دیں لیکن میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتائی کہ اب راہول یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ میڈیا موڈی کو سپیس دیتا ہے اور انہیں نہیں دیتا مجھے لگتا ہے اس معاملے میں راہول اپنا کمفرٹ زون دیکھتے ہیں اور الزام میڈیا پر لگا رہے ہیں اگر راہول میرا انویٹیشن منظور کرتے شو میں آتے سوالوں کے جواب دینے کی ہمت جھٹاتے تو دیش کی جنتہ ان کی بات سنتی ان کا شو بھی اسی طرح جاتا جس طرح نرین موڈی کے شو کو کروڑے لوگوں نے دیکھا انہیں بھی ایک پلیٹ فارم ملتا